عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین میں انتہائی مشکور ہوں آپ اہباب کا بہنوں کا بچیوں کا بیٹیوں کا جنہوں نے مستدیلی کی تعمیر کے اندر اس کی پہلے سٹیپ میں بڑی محبت کے ساتھ جہاں فشانی کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ مالی معاملت فرما کر اس کو بائے تکمیل تک پہنچانے میں بڑا اہم رول بلے کیا ہے یہ اس کا پہلا مرلہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے گو کے بنیادوں سے لے کر لنٹل تک اور اب بھی اس کا کام زیر تعمیر مسجد کا یعنی جاری اور ساری ہے اس کے اندر ہم امارت کے اندر ہم پلستر کرا رہے ہیں ابھی بیرونی پلستر اس کا باقی ہے پھر جو باہر اس کے سہن کے اندر ماربل کا لگنا اندر ماربل کا لگنا پھر اس کے بعد گمبت کا کام اور اس کے علاوہ پھر بیرونی حصے کا مزید ایک کام کام جو ہے وہ ٹائلوں کے صورت کے اندر انشاءاللہ اور عزیز اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے خصوصی مربانی فرمائے گا اور انشاءاللہ وہ بھی پائے تکمیر تک جلدی پہنچ جائے گا یعنی کہ اس کے بہت سارے کام جو ہے وہ بھی بات کی ہیں اور ابھی تک یعنی کہ یوں سمجھیں کہ اس کا ایک بٹا چار احصہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہویا ہے اس کے اندر آپ نے جتنی محبت کے ساتھ خروض کے ساتھ اپنی جانی اور مالی تعاون کی بہت بڑی قربانی کی ہے اللہ رب العزت آپ کی اس قربانی کو اپنی بارگاہی لا یزال کے اندر شرف قبریت کے طرح پہنچ جائے چھوٹے سے چھوٹے تعاون کو لے کر بڑے سے بڑے تعاون تاکہ جس بھی عزیز نے بدرگ نے دوست نے بھائی نے جتنا تعاون بھی کیا ہے وہ سب کا سب ہم ہر ایک کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس تعاون کو قبول فرمائے اور آپ کی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ آسانیہ فرمائے اور اخروی زندگی کے اندر جو آپ کے ابا وجدات دار جہاں کو چھوڑ کر اس عبدی جہاں کے اندر پہنچی ہیں اللہ رب العزت ان کی برزخی زندگی کو آسانیوں کے اندر بدل دے اور ان کے سروں کے پر بخشی شور مفرد کا تاج اللہ رب العزت عطا فرمائے آپ نے بہت بڑی حمد سے کام لیا ہے بہت بڑی جعفیشانی سے کام لیا ہے کہ آپ نے خصوصی تعاون کر کے اس مسجد کو جو کہ عرصہ تیس سال سے جہاں پر ذکر الہی کی محفل ہر جمعہ تل مبارک کی شام بڑے خوبصورت انداز میں نکات بذیر ہوتی ہے آپ کے تعاون کی وجہ سے اس کو اور زیادہ تقویت پہنچی ہے کیونکہ یہاں ینگ جنریشن آتی ہے اور الحمدللہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کی زمین کو سہراب کرتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ مسجدیں ہوتی ہی ایسی جگہیں اور ایسی عظیم جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر انسان پہنچتا ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ ٹوٹا ہوتا اللہ کے ایک بہال ہو جاتا ہے انسان سجدے میں گرتا ہے تو اور سجدے کے اندر جانا ہی انسان کو اللہ رب العزت کے قرب سے آشنائی دلا دیتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس طرح کے احکامات الہیہ میں سے ہیں یہ کہ وقت جد وقت رب اب وست جد وقت رب کے اندر بھی یہی بات ہے کہ انسان سجدہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر تو اللہ رب العزت اس کو اپنی قربت کی مندلوں سے آشنائی دلا دیتا ہے اس گئے گدر دور کے اندر پرفتن دور کے اندر فاشی اور اریانی کے دور کے اندر یعنی کہ ایسے مراکز کا ہونا انتہائی ضروری ہے اور آپ لوگوں نے بہت بڑا تعاون کیا ہے جب تک لوگ یہاں کر عبادت آکے کرتے رہیں گے مسجدلی کے اندر ذکر کے پروگرام ہوتے رہیں گے نمازیں لوگ پڑھتے رہیں گے اور اصلاح معاشرہ کا یعنی کہ جب تک یہ سکسرہ جاری اس ہری رہے گا اور لوگ آ کر یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ شبیداری کی جو پروگرام ہوتے ہیں شبی مہراج کا پروگرام ہے شبی براد کی پوری رات کی شبیداری کا پروگرام ہوتا ہے لیلد القدر کی شبیداری کا پروگرام ہوتا ہے گیارویں شریف کے پروگرام ہوتے ہیں اور سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ اور اسے غوصلورا کا بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے مہانہ گیارویں شریف کی محفل کے پروگرام ہوتے ہیں ختم قادریہ کے پروگرام ہوتے ہیں یعنی کہ اتنے بڑے جو پروگرام ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑی یعنی کہ آپ لوگوں کا اس کے اندر کا انٹریبیوشن ہوگا کہ آپ جب جانی اور مالی تعاون کریں گے تو جتنی بھی عبادات یہاں پر ہوتی رہیں ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ ان کے اندر آپ کا حصہ ایک بہت اہم صورت میں داخل ہوگا اور اس کا اللہ رب العزت آپ کو پورا پورا عجر اطا فرمائے گا اور انشاءاللہ اس کی بارگاہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو خصوصی طور پر مالا مال فرمائے جائے گا انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ اس کا بے حساب عجر اللہ رب العزت آپ کو اطا فرمائے گا اور جن نوجوان بچوں نے بینوں نے بیٹیوں نے اپنے آباؤ اجداد کی بخشش اور مقفلت کی نیت سے اس کے اندر جانی اور مالی تعاون کیا ہے ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ان کے والدین کی ان کے بزرگوں کی برسخی زندگی کے اندر اللہ رب العزت آسانیہ فرمائے گا اور جب تک لوگ یہاں پر عبادت کرتے رہیں گے آپ کے بزرگوں کو عالم برزخ کے اندر ضرور پہنچتا رہے گا اور میں انشاءاللہ یہ توقع کرتا ہوں کہ جو باقی سٹیپ ہمارے کام کے بھی باقی ہیں یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ اس کا ایک پٹا چار ایسا کام پائے تکمیل تک پہنچا ہے اور باقی اس کے تین پٹا چار ایسا کام اب بھی باقی ہے تو اب بھی آپ کی معاملت کے ہم منتظر ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ جن عزیزوں نے بچوں نے بہنوں نے بیٹوں نے تعاون کیا ہے اللہ رب العزت ان کو دن دکھنی رات دکھنی ترقی اطاف فرمائے اور زندگی بھر کے اندر ان کو خیر و برکت سے مال و مال فرمائے اور کوئی تکلیف کوئی پریشانی کسی قسم کا دکھ ان کے قریب بھی نہ آنے پائے اللہ رب العزت دن کے اندر رات کے اندر ہر لمحہ آپ نے فضل و کرم سے آپ کو مال و مال رکھے اور دنیا کے اندر بھلائیاں آپ کو اطاف فرمائے خیر و برکت اطاف فرمائے سلامتی اطاف فرمائے انشاءاللہ جب تک یہاں لوگ عبادت کرتے رہیں گے آپ کو برابر اس کا سواب ملتا رہے گا آپ کا چھوٹے سے چھوٹا تعاون اور بڑے سے تعاون بڑے سے بڑا تعاون جو ہے وہ بھی ہماری نظروں کے اندر ہے اور چھوٹے سے چھوٹا تعاون بھی ہماری نظروں کے اندر ہے آپ جتنے عباب یہاں معاملت کرنے والے ہیں پاکستان کے اندر بیرون ملک جو نجوان بچے ہیں وہ بلخصوص تعاون کر رہے ہیں یا دیگر جو دوست عباب یہاں علاقے کے اندر تعاون کر رہے ہیں ہم سب کے مشکور ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر آپ کے لئے ہمیں وقت دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو دن دھگنی راج چھوگنی ترکی اطاف فرمائے آپ کے مال کے اندر جان کے اندر خیر ہو برکت و سلامتی ہو اور دنیا کے اندر کسی شے کی آپ کو اللہ رب العزت کمی نہ آنے دے انشاءاللہ آپ کے زندگی کامیابی و کمرانی سے گزر گی آپ نے اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے اور باقی سٹیپ جو اس کے تین پٹہ چار ایسا کام رہتا ہے ہم اس کے اندر بھی توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا تعاون جاری و ساری رہے گا اور جو عباب ابھی تک یعنی کہ اس کے اندر اپنا جانی اور مالی تعاون فرما چکے ہیں یا جو خواہش مند ہیں وہ ضرور انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو موقع عطا فرمائے گا اور مسجد دیلی جو کہ ایک بہت بڑا تربیت کا نوجوانوں کا یعنی کہ ایک سلسلہ ہے یہاں پر ستیس سال سے نوجوانوں کی تربیت کا ایک کام جاری ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ کا ضرور تعاون ہوگا اللہ رب العزت آپ کو خیر برکت سے مال امال فرمائے السلام علیکم